موسیقی ہے کہ طالبان جنوبی بزرستان میں اور شمالی بزرستان میں ایکسہ کی زندگی گزارتے رہے ہیں اور میڈم زریفہ جو پچھلے دنوں بارہ عدد لڑکیوں کے ساتھ گرفتار ہوئی ہیں میڈم زریفہ اس نامباد میں ایکسہ کی زندگی گزارتی رہی ہیں اب میڈم زریفہ کا ذکر کیسے آگیا ایک درف طالبان کا ذکر اور پھر اچانک میڈم زریفہ کا ذکر بات کچھ ایسی ہے کہ میڈم زریفہ جو عرصہ دراز سے اسلامباد میں ایک کاروبار کر رہی تھی میں اس کو کاروبار ہی کہوں گا ہر طرح کاروبار ہوتے ہیں ہم بھی کاروبار کرتے ہیں ہم بھی جوب کرتے ہیں ہماری بھی ٹریڈ ہے ان کی بھی ٹریڈ ہے میڈم زریفہ کے پات ایک عدد ذاتی ڈائری ہے اور میڈم زریفہ کے سیل فون میں بہت سارے نمبر ہیں اب یہ ذاتی ڈائری اور یہ سیل فون جس میں نمبر ہیں خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کچھ حلقوں میں کہ اگر یہ ذاتی ڈائری میں جن لوگوں کے نام ہیں اور جو فون نمبرز ہیں جن لوگوں کے فون نمبرز ہیں اگر کہیں یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مثال کے طور پر ایف آئی ہے اس کی ہتھے چڑ گئی یا شکیل انجم صاحب کے ہتھے چڑ گئی یا مذر طفیل صاحب کے ہتھے چڑ گئی تو بہت سارے اشرافیہ کا نام سامنے آنے کا امکان پیدا ہو جائے گا اب وہ اشرافیہ میں کون اشرافیہ کن کو کہتے ہیں یہ پولیٹیکل لیڈرشپ میمبر پارلیمنٹ بیوروکریسی حتیٰ کہ ہم میڈیا پرسنز بھی یہ ٹی وی پہ جو آتے ہیں نا ہم لوگ یہ بھی اور ابھی تک یعنی کہ کچھ حلقوں میں یہ اس طرح پایا جا رہا ہے کہ تالبان سے جو ایک خوف ہے پورے ملک کو کہ ان کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں اگر تالبان ریٹیلی ایٹ کرتے ہیں تو پورے ملک میں اس کا خوف ہے لیکن اس وقت اسلام آباد میں پچھلی دو تین دنوں سے جو اشرافیہ ہے اس پہ میڈم زریفہ کی اس ذاتی ڈائری کا اس سیل فون میں ان کے نمبر کا خوف ہے یعنی کہ تالبان سے زیادہ خوف اس وقت میڈم زریفہ کا ہے اب وہ ڈائری کیا ہے اس میں سیل نمبر پہ کن کن کے نمبر ہیں یہ مجھے بھی نہیں پتا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس وقت ڈائری رکھ کے بیٹھا ہوتا اور کچھ نام چھپا لیتا آپ کو وجہ بھی پتا کہ کیوں نام چھپاتا ہوں تو باقی پھر میں کر رہا ہوتا لیکن یہ جو میرے ساتھ دو ازرات بیٹھے ہیں دونوں جنرلسٹ ہیں اگر ان کے ہتھے وہ ڈائری چڑھ جاتی ہے تو شاگیل انجم صاحب تو بلکہ سپیر نہیں کریں گے ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ سپیر نہیں کرتے بلکہ کوئی لحاظ ہی نہیں ہے ان کی تاریخ میں اس قسم کا کوئی مذہب طفیل صاحب شاید کوئی قضا لحاظ کر جائیں شاگیل انجم صاحب ماذا کی طرف آتے ہوئے میں نے کوئی تھوڑے سے دو چار باتیں کر دیں کہ اس وقت جو طالبان سے جو خوف ہے پوری قوم کو اس سے زیادہ جو اشرافیہ بیٹھی ہوئی اسلامباد میں ان کو خوف ہے میڈم ضریفہ سے میڈم ضریفہ سے تو خوف نہیں ہو بے ضرور سی خاتون ہے ویلکم بیک ٹو دے شو یہ میڈم ضریفہ کے حوالے سے ایک بات ہو رہی تھی کافی سال پہلے کی بات ہے امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں ایک خاتون تھی جس کو ڈی سی میڈم کا نام دیا گیا ان کا اصلی نام تھا ڈیبرہ جین پیلفری اور ڈی سی میڈم کا نام دیا گیا شاید کچھ عرصے بعد ہمیں میڈم ضریفہ کو بھی اسلامباد میڈم اسلامباد کا نام دینا پڑ جائے مماثلت یہ ہے ڈی سی میڈم کی اور میڈم ضریفہ کی کہ ڈی سی میڈم جو تھی ان کے پاس بھی ایک فون بک تھی جس میں کوئی دس ہزار کے قریب نام تھے اور ان میں بھی سینٹرز کے نام تھے چاہے وہ ریپبلیکن ہو یا ڈیموکریٹس ہو ہاؤس آف ریپریزنٹیف کے میمبرز بھی تھے اور یہاں تک ہوا کہ ایک بہت بڑے چینل نے ایک اشارہ کیا کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی ان کا نام بھی ہے لیکن جس دن انہوں نے پروگرام آنئر کرنا تھا وہ آف ایر ہو گیا یعنی کہ آنئر نہیں ہو سکا اس کی وجوہات کا مجھے نہیں پتا کیوں نہیں ہوا تو مماثلت چلتی ہے اگر امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ڈی سی میڈم جو ان کی زد میں آ سکتی ہیں تو شاید یہاں پر بھی اس لیول کے جو لوگ ہوں گے وہ آ سکتے ہیں اور شاید کوئی نشیاتی دارہ جیسے کہ ایک بہت بڑے نشیاتی دارہ انہیں بیسک میں بات کر رہا ہوں کہ وہ وقتی طور پر اسے آنئر ہونے سے روک دیا تھا شاید کوئی مسئلت آگئی ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈی سی میڈم جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جن کا پیلفری نام تھا اس میں اور میڈم زریفہ جو ہے ان کے میڈم اسلامباد ہونے میں کتنا فرق رہ گیا مجھے نہیں سمجھا رہی کہ آپ صرف میڈم زریفہ کے پیچھے کیوں پڑ گئے بھئی پکڑی وہ گئی ہیں اور انہیں کی ڈائری کی بات ہو رہی ہے ایک مہینہ پہلے اس طرح تو ہمارے ہاں اس طرح تو بہت سارے لوگ پکڑے جاتے ہیں ابھی ایک مہینہ پہلے ایک گیسٹ آوس پر چھاپا پڑا تھا جس کا مالک اسلامباد کا مالک ہے آلموسٹ اور بہت بڑا لیڈر ہے اور اس کا بھائی ہے اور پتنی انجمن تاجران کا پریزیڈنٹ رہا ہے اسلامباد کا مالک اسلامباد کی زمینوں کا مالک ہے ایک سینس میں بات کرو وہ اس کے لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے والا تو نہیں تھا اس کے گیسٹ آوس میں چھاپا پڑا ہے اور لڑکیاں بھی اور بندے بھی پکڑے گئے ہیں اور اس نے اپنا اثر حالا کہ ان کی گورمنٹ نہیں ہے اپنا اثر استعمال کرتے ہوئے ایک ڈیوٹی مجسٹریٹ سے وہ پرچہ کوئیش کرا دیا جو ان کے خلاف ہوا تھا مجھے وہ قانون نہیں نظر آرہا کہ وہ کس قانون کے اطاعت ایک ڈیوٹی مجسٹریٹ نے وہ پرچہ ہی کوئیش کر دیا کہ یہ مرچے وہ کون ہے کہنے والا کہ یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے جبکہ وہ جو ایف ای آرہا ہے اس میں تو ایسا ہے کہ وہ بیل ہائی کورٹ تک نہیں ہو سکتی تو میں ان کے اثر کی بات کر رہا ہوں آپ ان لوگوں کے پیچھے بھی پڑھیں جو یہ کبار آپ بات نہیں سمجھ رہے ان کے بات جو وہ پکڑی گئی تھی ان کے پاس شاید کوئی ڈائری نہ ہو میڈم زریفہ کی تو ڈائری کی آواز نکلی ہے مختلف جو حلقے ہیں وہاں پر نکلی ہے بات کہ لوگوں نے باقاعدہ لوگوں نے ایک دوسرے کو فون کرنا شروع موضوع گفتگو ڈائری ہے ڈائری ہے اصل میں بات یہ ہے اور فون کالز ہیں فون ڈیٹیلز ہیں مثال کے طور پر مجھے کسی بند نے فون کیا کہ اگر کال ڈیٹیلز نکلتی ہیں تو میں تو ایک مہینے پچھلا جو ایک مہینہ گزرا ہے میں نے پینتیس دفعہ کال کی ہیں اور پینتیس دفعہ کال کی ہیں تو کسی لیے کال کی ہیں کوئی چائے کا آرڈر تو نہیں دیا ہوگا کوئی گروسی کا آرڈر تو نہیں دیا ہوگا یا کوئی یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ میرے بچے کے بال کٹوانے میں بچہ بھیج ہوں اب دیکھیں نا اب اس طرح سے یہ بات نکلی ہے کہ بھئی ہر ایک کو پتا ہے کہ بھئی اس کے پاس جو جو اپنا کلائنٹیل میں آتے تھے اور بات پھر وہی ہوگی کہ ان کے لیے تو میری ایک ہمدردی ہے کہ بھئی روزگار کے لیے کسی مجبوری کے تحت یہ اپنے کام کے لیے لیکن آگے بعد یہ آ رہی کہ اگر اشرافیہ میرے پاس اشرافیہ اشرافیہ بھی رہنا چاہتی ہے اور ان سے مستفید بھی ہونا چاہتی ہے تو میری اس کی بات میں نے کئی بار یہ بات ریپورٹ بھی کی یعنی کوئی سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے ایک انٹیریئر منسٹر جو ہے نا وہ اس دھندے میں انوال تھا اور اس کا جو پی ایس تھا وہ ان لڑکیوں کو وہاں سے ائرپورٹ سے کراس کراتا تھا اور اس کی پروٹیکشن کرتا تھا باقعدہ طور پر ایک وزیر داخلہ وزیر داخلہ کی بات کروں وزیر داخلہ کا پی ایس تھا یعنی اس کا پرسنل سیکٹری وہ ان کی دیکھ بال کرتا تھا ان لڑکیوں کی کیونکہ پیسہ پڑا نا جی وہ اپنے ذاتی لیول پر نہ کر رہا ہو یہ کیسے ممکن ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ باس منسٹر جو ہے اس کا پی ایس اس کی مرضی کے خلاف کو بات کر جائے اچھا وہ جب وہ لڑکیوں پر چھاپا پڑتا تھا کسی مجبوری کے تحت تو وہ سب سے پہلے کھڑا ہوتا تھا تھا تھانے میں کہ ان کو کیوں شابہ مار رہا ہے ایک لڑکی ایک لڑکی مار گئی یہ جو ریشن سٹیٹ کی ایک لڑکی یہاں پر مار گئی وہ شخص تھا جس نے وہ لڑکی لاش ریکوور کیا اور منع کیا کہ اس کی پوسٹ مارٹن نہیں ہونا تو اب جب اس حد تک بات آگے چلی جائے وہ اس کی کئی اثرات چلے آ رہے ہیں کہ ابھی اس گورنمنٹ کو تو آٹھ دس مہینے ہوئے آنے میں ان کو تو بھی کیا پتا کیا گلیوں محلوں میں یہ دوسرے مسائل پر بڑھتے ہیں آپ جا رہے ہیں آپ ایک ایسے پروفیشن کی طرف جا رہے ہیں ایک ایسے دھندے کی طرف جا رہے ہیں جس کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے جو قدیم کاروبار تھا وہ یہی تھا یہ ہماری آپ کی ضروریات ہے میں تو بات یہ کر رہا ہوں یہ ہماری اشرافیہ کی بات ہے یہ اشرافیہ کی ڈیمانڈ ہے نا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ منسٹر انوال تھا اس کا پی ایس یہ ڈیلنگ کرتا تھا کہ باقیدہ وہاں سے مگوانا اور ان کو انسٹرکشنیں دی ہوئی تھی وہ جو تھے نا ہمارے ایمبیسیز ان کو انسٹرکشن تھی کہ فلانی لڑگی آئی ہے کیا ہم یہ پرزیوم کر لیں کہ اس کے پاس بھی کوئی ڈائری تھی اس منسٹر کے پاس یہ بھی تو ہوتا نا جیسے ہمارے ہاں میں انٹیلیجنس ایجنسیز میں ہم جب ایک پولیس والے گئے تھے میں جب نہیں بات سننے ایک آئی بی میں ایک ڈیپروٹیشن پہ پولیس والے گئے تھے جائنٹ ڈائریکٹر جنرل لگ گئے تھے اب انہوں نے کیا کام گیا کوئی شروع کر دیا انہوں نے اپنے کلیگز کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے شروع کر دی ہے اور ان کی فیملی کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے شروع کر دی ہے اور پھر وہ جا کے اظہار امدردی کرتے تھے اپنے کلیگ کے پاس جاتے تھے کہ جناب آپ ذرا دیکھیں آپ کی جو بیٹی ہے میں تو آپ کا دوست ہو نا تو غلطی سے کہیں مجھے پتہ چل گیا تو دیکھیں نہیں وہ تو ابھی یہاں کہ اس وقت کا آپ کی بیگم جو ہے نا کسی سے بات کر رہی تھیں حالانکہ وہ جان پوچھ کے کر رہے ہو جاتے اس وقت کا ایک پولیس آفیسر ہے جو مین کی پوست پر بیٹھا وہ یہی کرتا ہے وہ میرے اور آپ کے میں اس کے خلاف لکھوں تو میرے ٹیپ کرتا میری فیملی کے کرتا وہ ان کا کام یہ ہے ان لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی نے جو کرپٹ آدمی ہوتا بلیک میل کرتا جو کرپٹ آدمی ہوتا وہ ایسی ارکتیں کرتا اب مذہر توفیل صاحب ہیں حالانکہ مجھے یقین ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے ہوں گے کسی کے ساتھ اگر خدا نہ خاصہ غلطی سے مذہر توفیل صاحب کئی بات کر دیں اور کوئی صاحب بیٹھے ہیں جو ان کے ڈسے ہیں اور کسی پوزیشن میں بیٹھے ہو جاؤں ان کو پتا ہوں میں ٹیلی فون ٹیپ کر کے تو ان کے گھر وہ ایک ٹرانسکرائی بھی بھی دیں کہ دیکھیں یہ بلیک میں ہوئے نا ہوتا رہا ہے وہی معاذ کر رہا ہوں ہم موضوع سے آپ جو مثال دے رہے ہو نہیں نہیں ہے مذہر توفیل صاحب آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے تھوڑے سوڑے سوڑے قریب قریب ہوں گے میرے ابھی تک فیصل اختلاف رائے سے اختلاف رائے یہ مجھ سے رکھتے ہیں آپ اختلاف رائے نہیں رکھیں گا آپ میرے قریب قریب میں ہو گئے بات یہ نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو اس طرح کا کام ہے وہ ان کی کوئی مجبور پوری دنیا میں یہ کہا گیا لکھا گیا اس کی بیگراؤنڈ لکھی گئی کون اس پروفیشن میں کس لیے آتا ہے یہ سب کوئی لکھا جا چکا ہوا ہے لیکن بات وہیں پر آتی ہے کہ ہم جیسے جو شرفہ ہیں ہمارا پوسٹر کیا ہے ہم سوسائٹی کو کیا کہتے ہیں کہ ہم کتنے پوٹر ہیں کتنے دودھ کے نہائے ہیں تو جب تک ہم رہیں گے تب تک یہ کام تو رہے گا جب تک ہمارے جیسے لوگ رہیں گے ہمارے جیسے لوگ رہیں گے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب اب ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ پکڑے جاتے ہیں یہ لوگ اور ہم جیسے لوگ اب ہم میں نہیں کہوں گا ہم جیسے لوگ جو ہیں نا وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں مائزے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر ہمارا کام چل رہا ہوتا ہے ایک ذریفہ نہیں تو دوسری ذریفہ ہم جیسے اشرافیہ جو ہے وہ کب گھبراتی ہے جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ راز فاشنہ ہو جائے جیسے ڈی سی میڈم کے ساتھ ہوا تھا کہ جب وہ آئی تھی تو بہت بڑے سینیٹرز اور جو ایمن امریکن صدر ڈک چینی جیسے کافی پریشان ہوئے تھے اسی طرح جیسے ہمارے آنکھ پچھلے دو تین راتوں سے اشرافیہ کے کچھ جو حلکیں ہیں جو مہمبران ہے اشرافیہ کے جو مہمبران ہے وہ پریشان ہوتے پھرتے ہیں تو آپ بات کو لے کے جا رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں میں آپ کو جانے نہیں دینا چاہ رہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جناب ان معصوم لڑکیوں کا میں اس لیے ریکٹ کر رہا ہوں ان معصوم لڑکیوں کا کیا ہے امان صدر جس کو آپ کو پتہ نہیں کس مجبوری کے تیاد وہ اس پریفیشن میں آ رہے ہیں اگر آپ معصوم قرار دے رہے ہیں میں اس حد تک آپ کی بات تسلیم کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن پیچھے دھنڈا کون کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں آج کے اشرافیہ نہیں ہے میں نے آپ کو مثال دی کہ اس حد تک بے غیرتی ہو سکتی ہے ایک منسٹر کہ اس کاروبار کی نگرانی وہ خود کرے بڑا پرتائیش کام ہے یہ یعنی بڑا منافع منافع علاقام ہے یہ تو اس لیے آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک انڈسٹری یہاں پہ اس کاروبار میں نقصان کا اعتمال نہیں ہے جب تک کہ مرنا جائے بریک لینے کی جائے دیں گے آپ ناظرین ایک بریک کی ضرورت پڑ گئی ہے بریک سے واپس ہوئے مذہب تفیل صاحب سے گفتگو کا میں ایک رخ بدلنی کوشش کروں گا کہ میڈن دریفہ سے ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں تاکہ اشرافیہ جو ہے نا جو گھبرائی گھبرائی اس کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہم کچھ اس باتوں پر جانا چاہیں گے جس سے پورا ملک گھبرائی ہوگا بریک کے بعد ہم موضوع اپنا بدل رہے ہیں میڈن دریفہ سے جا رہے ہیں ہم اس طرف جس طرف جاتے ہوئے لوگ جس طرف کی جانے کا کہنے کے بعد لوگوں کو ذرا گھبرائی ہوتی ہے یعنی کہ تالبان مذہب تفیل صاحب میرے صاحب بیٹھے ہیں یہ کوئی شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان ایک زمانے میں آتے جاتے تھے اور ریپورٹنگ کے لیے آتے جاتے تھے کسی اور کام کے لیے آتے جاتے تھے اور یہ وہاں جو تالبان ہیں اور قبائلی علاقے میں جو قبائلی ہیں وہ کیسے رہتے ہیں ان کا رہنسین کیسا ہے اس پہ بات کریں گے اور شکیل انجم صاحب وہ یہاں پر بیٹھ کے اسلامباد میں ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں اور وہ کچھ ایسے لوگوں کو جو وہاں سے نکلتے تھے تو یہ ان کو پکڑوا دیتے تھے پکڑوانے کا مطلب یہ ہے کہ ریپورٹ کرتے تھے کہ وہ پکڑے گئے ہیں تو اس سے گفتگوگو مذہب تفیل صاحب یہ بتائیں کہ تالبان ہماری طرح ہی رہتے ہیں کیا ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا پینا کھانا جاگنا وہ ہماری طرح کا ہے یا طرح ہٹکے ان کا سٹائل ہے نہیں پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں یہ ان کا طرز زندگی جو ہے یہ ان کی مقامی عبادی کو میچ کرتا ہے اور یہ اسی طرح رہتے ہیں جس طرح وہ لوگ رہتے ہیں اب جیسے وزیرستان کا ایری ہے شمالی وزیرستان رزمک اور میر علی سیگر میران شاہ جو ان کے ہب میں مل وہاں پہ یہ کیونکہ وہ ایریہ ایس ہے شمالی وزیرستان کا سنگلاک پہاڑ ہیں کیفز بڑی ہیں اس کے علاوہ جنگلات ہیں گھوڑوں پہ یہ ٹریول کرتے ہیں وہاں پہ خچروں پہ یہ ٹریول کرتے ہیں مال آف ٹرانسپورٹیشن زیادہ نہیں وہ ہے وہ بھی ہے مال آف ٹرانسپورٹیشن یہ خچر اور یہ گھوڑے یہ انہوں نے ابھی تک اڈاپٹ کی ہوئے ہیں یہ پرانا کلچر جو ہے یہ اس پہ کرتے ہیں دوسرا نہیں ایسے کلچر لیا ہوا یا یہ ان کو سوٹ کرتا ہے نہیں یہ انہیں سوٹ کرتا ہے یہ انہیں سوٹ کرتا ہے اچھا جس وقت یہ آتے ہیں سیٹلڈ ایریہ میں کیونکہ وہاں ان کی جو پرتائش لائف ہے نا وہ سیٹلڈ ایریہ میں ہے پرتائش لائف سیٹلڈ ایریہ میں یعنی کہ وہ وہاں آگے ہمائی طرح کیوں آتے ہیں یہ اسی وقت مارے جاتے ہیں ڈرون اٹیک کے نشانے مزاد میں اسی وقت آتے ہیں جب یہ وہاں پہ آتے ہیں سیٹلڈ ایریا میں آتے ہیں ظاہر ہے ان کے بیوی بچے وہاں پہ ہیں خواتین وہ ایک انہوں نے وارزون بنایا ہوا ہے وہ ایریا تو جب اس وارزون سے باہر نکلتے ہیں تو ٹرائبل ایریا کے سیٹلڈ ایریا میں آتے ہیں جہاں پہ ان کے گار ہیں بیویاں رکھی ہوئی ہیں بچے ہیں ان کے دیگر فیملی ممبرز ہیں تو اسی وقت یہ ٹرائپ ہوتے ہیں یا مخبری ہوتی ہے پھر یہ مارے جاتے ہیں درون اٹیک وہ صحیح ہوتے ہیں آپ اس کی بات اس میں ٹھیک ہے آپ اس کی بات کیا آپ اس کی بات نہیں ہو رہی دیکھائیں کسی حد تک تو وہ ٹھیک ہے اور ابھی تک جتنے یہ مارے گئے ہیں وہ ٹھیک مارے گئے ہیں گورنمنٹ نے بھی اون کی ہے انٹرنیشنال میڈیا نے بھی اون کی ہے پھر ان کے اپنے لوگوں نے بھی بتایا کہ ہاں یہ مارے گئے ہیں تو وہی لوگ ہیں نا جو پاکستان کے اندر دشتگرد کی نہیں تو کیوں وہ سیف ہیون اپنا کیوں چھوڑتے ہیں ان کو وہاں سے نکل کے وہ دوسری طرف کیوں جاتے ہیں کوئی وجہ ہوگی کوئی مجبوری ہوگی کیوں کرتے ہیں کیوں نے بتا کہ یہ ایک ہماری زندگی کی خطرہ لاہے کوئی ہو سکتا ہے جب انہیں یہ پتا ہے جب آپ بتا رہے ہیں جب میں سن رہا ہوں یہ پتا ہے کہ یہ یہاں سے ایک سیف ہیون سے نکلتے ہیں تمہارے جاتے ہیں تو وہ تو ان کو پتا چل گیا ان کو پریسیڈنٹ قائم ہو گیا کہ یار یہ تو پہلے ہوتا رہا ہے تو ہم کیوں کریں خان صاحب ایک تو بات یہ کہ وہ اپنی سیفٹی کو ہنڈر پرسن مت بنظر رکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر کہیں نہ کہیں گلتی ہو جاتی ہے اور جتنے بھی یہ مارے گئے ہیں ڈرون اٹیکس میں کہیں نہ کہیں ان سے گلتی ہوئی ہے جب گلتی ہوتی ہے تو اس وقت یہ اچھا یہ کمیونکیشن کا ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں میں نے تو اپنا شکیل انجم سے بات کرنی تھی میں نے فون کیا ہاں شکیل آپ کہاں ہو میں یہاں ہو انہوں نے کہا جی میں ایف سکس میں ہوں میں کہ میں ایف ٹین میں بیٹھا ہوں دیکھ اس ایریا میں ایک تو پاکستان ہے جو ٹیلی فون کا نیٹورک ہے وہ اس طرح نہیں ہے پی ٹی سیل کی کچھ لائنیں ہیں مگر وہ موسیلی خراب رہتی ہیں پاکستان کے جو لوکل موبائلز ہیں ہمارے وہ نیٹورک وہاں پر آپریٹ نہیں ہوتا یہ موسیلی افغانستان کے نیٹورکز ہیں ان کے پاس وہ یوز کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ ادر کنٹریز کے جس میں کہ عرب کنٹریز سب سے زیادہ ہیں ان کی موبائل سیمزنگ کے پاس ہیں جو کہ انٹرنیشنل رومنگ پر ہوتی ہیں اور وہ ٹریس نہیں ہو سکتی انٹرنیشنل رومنگ پر جو ہوتی ہے وہ ٹریس نہیں ہو سکتی کال تو اس لیے یہ زیادہ وہ کسی زمانے میں تھوڑایا یہ یوز کرتے تھے عرب ممالک کی سیمز ہوتی ہیں جب انہوں نے ان کے اوپر بھی اٹیک کیے تو انہوں نے پھر جب انہیں ان کی پکڑ دکر شروع ہوئی اور وہاں پہ بھی یہ مارے گئے اس قدر کے بعد یہ محتاط ہو گئے ہیں اب عام قبائلی جو ہیں وہ تو افغانستان کی سیمز یوز کرتے ہیں مگر یہ جو جنگجو یا طالبان یہ جو لیڈرشپ ہے یہ اب افغانستان کی جو موبائل سیمز ہیں یہ ان کا نیٹورک استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں یہ اب ان کے پاس زیادہ جو ہے عرب نیٹورک جو ہے موبائل کے نیٹورکس وہ ہیں تھرائیہ بھی اب انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے تھرائیہ بھی بند کر دیا ہے کیونکہ تھرائیہ بھی سیٹلائٹ کے ذریعے وہ مانیٹر ہو جاتا تھا شگیل انجم صاحب کہیں سے آواز آئی کہیں سے بات آئی ہم ایسی کرتے ہیں نا رپورٹر ایسی بات کرتے ہیں کہیں سے سنا حالانکہ ہم اپنے سورس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہا جا رہا ہے اب پتہ نہیں کہاں تک اس میں صداقت ہے آپ کی نظر زیادہ گہ رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے جیسے آپریشنل کمانڈر ہیں نا مختلف جگہوں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تو تالبان کا بھی آپریشنل کمانڈر اسلام آباد کا بھی آپریشنل کمانڈر ہے تالبان کا کہاں تک یہ بات سہی ہے یہ بات درست ہے اس لیے کہ انہوں نے ایک پچھلے دور میں مارگلہ کی پہاڑی میں پہاڑوں پر ایک بندہ پیدل چل کے پہنچ گیا تھا پیدل بھاریپور سے چلا اور مارگلہ پہ مارگلہ کے پہنچ گیا ایجنسیز ہماری کو پتہ لگیا یہ کوئی میرے خیال ہے کوئی تین چار سال کی بعد ہے انہیں پتہ لگیا کہ وہ پنجاب کا کمانڈر آیا ہوئے اور فلام مقام پہ موجود ہے پجابی تالبان کا کمانڈر تھا تو انہوں نے جناب وہ گھیرل تنگ کیا اس کے گیرد اور ٹریس کیا ٹیکنالوجی کے ذریعے لیکن وہ اسے بھی زیادہ چلاک نہیں گیا اس نے سیم کئی اور رکھی اور خود کئی اور موگ کر رہا تھا بھاگنے کے دوست وہ سیم کو ٹریس کرتے وہ وہاں پہنچے وہ وہاں نہیں تھا اتنی دیر میں وہ نکل چکا تھا بہت تیزا سمارٹ ہیں ان کا نیٹ ورک بڑا وسیع ہے ان کو دیسیو کرنا اتنا بڑا جو نیٹ ورک ہے جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اتنا بڑا ان کا نیٹ ورک ہے وہ خود بھی بڑے ہیں ان کا نیٹ ورک بھی بڑا ہے یہ ان کو بھی ٹیسیو کرنا ہاں جی اب دیکھیں نا کہ اس کی مطلب ہے اس کے پاس انفرمیشن اس سے کاؤنٹر کرنے کے لیے موجود تھیں کہ بھی اب آگئے تمہارے پیچھے اور تمہیں گھیر لیا تو اس نے اپنی سم کہیں رکھی اور وہ خود نکل گیا اور یہ سموں کوئی پکڑتا ہے یہ بات نہیں بات درست ہے کہ ان کی کمانڈر اپنے یعنی کہ کنپریشنل کمانڈر ان کا اسلامباد میں طالبان کا ہے ابھی جو ہے طالبان کا یا اس گروپ کا ٹی ٹی پی کا یا القاعدہ کا آپ جو بھی کہیں جوائنٹ ونجر کرتے ہیں ابھی دیکھیں نا یہاں کا جو ایک بندہ ہے تنویر گندل اس کو یہ ٹریز نہیں وہ موف کرتا ہے اوپن لی تین گھر اس کے اسلامباد میں یعنی پنڈی اسلامباد میں ایک پنڈورا میں دو اسلامباد میں جس میں ایک پہ ہوا تھا اور اس میں وہ ڈرون شرون پکڑے گئے تھے انہوں نے جو بنائے تھے طالبان لوکل ڈرونز اب دیکھیں کہ وہ لوکل ڈرونز کس لیے بناتے تھے یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے بناتے تھے یا اپنے اپنے ہاں ظاہر ہے نہیں اپنے نہیں وہ چیزیں جو جا کے دیکھتے ہیں وہ اس ڈرون کے ذریعے چیک کر سکیں کہ کون سے ایزی لی ٹارگٹ یہ ائر سرولنز کے لیے انہوں نے کی تھی مثلا کہ وہ جو ڈرون ہے وہ طالبان کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے طالبان کے جو اپنے ڈرون ہے ویلکم بیک ٹو ڈی شو طالبان کے ڈرون کی بات ہو رہی تھی کہ طالبان کے ڈرون اپنے ڈرون کو لوکیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو ہٹ کرتے ہیں مزت افیل صاحب یہ جو آپ جہاں گئے تھے جنوبی بزریستان آپ شمالی بزریستان آپ ان کے مہمان تھے نہیں میں رپورٹنگ کرنے گیا تھا اور میں انڈیپینڈلی گیا تھا اور جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کیونکہ لاجسٹک سپورٹ انہی کی چاہیے تھی مجھے اور ان کے کچھ لوگوں سے میں نے جو ٹرائبل ایلڈر تھے ان سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے پھر گیٹ اپ بھی چینج کیا آپ کا اولیاء بدل دیا ظاہر بات ہے وہ پندرہ بیس دن تو میں نے تقریباً افتر تری ویگس میں شیونی کی شیونی کی تری ویگس آپ یعنی کہ یہ ضروری تھا بہت بال بڑھا دیئے تھوڑے سے اور بے ڈنگا سا باڈی کو کر دیا چہرے کو خصوصا اچھا اصل چیز فیس ریڈنگ ہوتی ہے تو چہرے کو تھوڑا سا کئی اتنا لش پش نہیں اور شیف نکل یعنی کہ تالبان بے ڈنگا چہرہ پسند کرتے ہیں صافت طرح چہرہ آجائے تو کیا برا بناتے ہیں نہیں کیونکہ ان کے اندر آپ نے جانا ہے نا ہاں وہ کہیں گے ہم میں سے نہیں ہے تو شلوارک میز اس طرح نارمل میں پہننے کا عادی نہیں اتنا بڑے بڑے پہنچے والے شلوارک میں اس پیشل لی پھر موٹی چپل لی جو بشاوری چپل ہوتی ہے بریک ہوتی ہے آگے سے جس کا ہوتا ہے بڑے والی ہوتی ہے جو یہ پہنتے ہیں ٹھیک ہے پورا انہوں نے وہ مجھے میرے اس پر ایسے بھی لگے تھے اپنا خرچ ہوا تھا آفیس نے مجھے پیہ نہیں کیا تھا اچھا یہ بتائیں یہ ان کی مرغوب غزہ کیا ہے ان کی پسندہ مشروب کیا ہوتے ہیں سردیوں میں تو یہ زیادہ پلاو استعمال کرتے ہیں پلاو بہت زیادہ کھاتے ہیں ویسے بھی نارمل روٹین میں مگر سردیوں میں یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں اس کے علاوہ دمبے کا گوشت اور مکعی کی روٹی اور آٹے کی موٹی روٹی جو ہے بڑے طبوں پر ان کی پکتی ہے طبے بڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایک روٹینی پکنی ہوتی مختلف کمپاؤنڈز میں یہ لوگ رہتے ہیں تو وہاں پہ ایک بندہ نہیں ہوتا کئی لوگ ہوتے ہیں بیس تیس کا گروپ ایک ہوتا ہے تو اس بیس تیس کے گروپ کو اسی ایک کمپاؤنڈ کے اندر اس کی تمام جب فوڈ اور تمام لاجسپٹک جو ہے وہ انہوں نے پروائیڈ کی ہوتی ہے تو ان کا جو مرغوب غزہ ہے وہ گوشت ہے وہ دمبے کا ہو زیادہ کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں نہیں خوراک ان کی اچھی ہے اچھی ہے خوراک اچھی ہے ان کی اور بڑی مشہلہ ان کی صحتیں بڑی اچھی ہیں اب وزیر صاحب کے اندر میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے پفیز صاحب ایک بات ہے ان کی خوراک اتنی ہی اچھی ہے جتنے ہمارے محترم وزیراعظم میاں نوازشتیر صاحب کی ہے یہ بھی اچھی خوراک ہاں یہ تو کشمیری ہے نا پرائیم نیسٹ صاحب تو تالبان تو کشمیری نہیں نا تو وہ بھی خوراک اچھی خوراک اچھی ہے مگر یہ سٹینڈر نہیں ہے یہ سٹینڈر نہیں ہے دوسرا ان کی دیکھیں ایج بڑی اچھی ہے یہاں پہ ان کی ایٹی اور نائنٹی نارمل ہے وہاں پہ اسی اور نبے سال کی عمر جو ہے اچھا اسی نبے جو وزیرستان کے لوگ ہیں ٹرائبل ایلڈر جو ہیں یہ انہی کے درمیان آکے رہ رہے ہیں اب وہاں پہ یہ کہ ہر وزیرستان کا جو بندہ ہے شمالی وزیرستان کا جنوبی وزیرستان کا وہ تالبان نہیں ہے وہ جنگجو نہیں ہے ان کی اپنی بھی لائف ہے ان کے اندر بڑے پڑے پڑے لکھے لوگ بھی آئے ہیں اور انٹرلکٹی بھی آئے ہیں اور یہ جو ایلیمنٹ ہے ان کا دہشتگردی والا جنگجو والا یہ زیادہ جو افغانستان سے کراسٹ بارڈر آئے ہیں پھر منگول ہیں پھر چیچنز ہیں اوزبک ہیں جن کی بات آپ کر رہے تھے میڈم زریفہ کے حوالے سے اگر اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو زیادہ تو یہ وہی سے پھر عرب بہت زیادہ ہیں اور ان کی جو لائف کی اپنی روٹین ہے وہ مقامی جو لوگوں سے بالکل مختلف ہے ایک اور جو چیز وہاں پہ نوٹ کی کہ سواد کے اندر جب یہ تالبانائزیشن ہوئی تھی وہاں پہ یہ میوزک کے سخت خلاف تھے عورتوں کے سخت خلاف تھے کہ پردہ نہیں کرتی انہوں نے میوزک کی شاپس کو بھی اڑایا اب مزے کی بات ہے وزیرستان کے اندر اور اس سے باہر آئے ہیں تھوڑا سا سیٹلل ایریا میں میران شاہ میں آئے ہیں یا میر علی میں آئے ہیں جو بزار ہیں یا رزمک میں وہاں پہ آپ کو کچھ موبائل شاپس ملیں گی نوجوانوں نے اوپن کی ہوئی ہیں وہ موبائلز موبائلز ان کے پاس ہیں سیمز نہیں ہیں وہاں پہ اور میموری کارڈ کے ذریعے وہ پشتو گانے جو ہیں وہ اس کے اندر وہ ڈانلوڈ کرتے ہیں اور یہ نارمل وہاں لوگوں کی پریکٹس ہے نوجوانوں کی کہ وہ پشتو کے گانے سنتے ہیں وہاں پہ میوزک پہ پبندی نہیں ہے یہ ان کی لائف میں انٹرفیرنس نہیں کرتے مگر سواد کے اندر آکے تو انہوں نے اتر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اس علاقے میں آئے ہوئے ہیں آپ کی کچھ روایات رہی ہوں گی آپ کچھ شاک رکھتے ہیں اپنا شاک پورا کر لیں کیونکہ ہم نہیں آ رہنا تو سواد میں یہ کیا اپنا ٹیمپریری سٹے سمجھتے ہیں یا سواد میں ان کو وہ ریزسٹنس نہیں مل سکتی جو کہ ہو سکتا ہے وہ قبائلی علاقے میں مل جائے سواد میں اصل میں پرابل نہیں تھا کہ سواد کے جو لوگ ہیں ایک تو مارڈریٹ نے بہت زیادہ پڑے لکھے بھی ہیں اور دوسرا ان کے وہ ایشوز نہیں تھے جو ان کے ہیں کیونکہ یہ سیٹلڈ ایریا تھا سواد اور یہاں پہ یہ اپنی ڈامینیشن چاہتے تھے اور انہوں نے بائی ہوک اینڈ کروک اور ظالمانہ طریقے سے کی وہاں پہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم کریں گے تو وہ خود بھی بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں جنگجو جنگجو کے سامنے آگے کھڑا ہو جائے گا مذہب تک فیلز آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگجو جنگجو کے سامنے آگے کھڑا ہو جائے گا کہ تالبان کا سٹائل سوارا ڈیفرنٹ ہے جب وہ جنگجووں کے ساتھ رہتے ہیں کہ قبائلی علاقے میں رہتے ہیں اور تالبان کا سٹائل سوارا ڈیفرنٹ ہے جب وہ سیٹلڈ ایریا میں رہتے ہیں سواد میں رہتے ہیں اور اس کے ساتھ آج جو گفتگوئی ہم میڈم زریفہ سے چلے تھے کہ میڈم زریفہ کی گرفتاری کے بعد گرفتار تو میڈم زریفہ ہوئے ہیں پریشان جو ہے نا اشرافیہ پھر رہی ہے اور باقی جو پوری قوم ہے وہ تالبان سے پریشان پھر رہے کہ ایکشن کے بعد ان کا ریٹیالیشن ہونا ہے اس سے گھبرائے پھر رہے ہیں تو یہ دو پریشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے ہفتے کے لیے خدا حافظ